بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ خریہ سے ہوں گے میں ہوں ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد امانت علی جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بھی وہ یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اور ہیرا ایٹ ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو بھی وہ اس میڈیسن کا نام ہے مرکار تو بھی وہ آج ہم آپ کو پارٹ ٹو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو فیور کا مسئلہ ہو چکا ہے اور فیور ملیریا ہو چکا ہے تو بھی وہ آپ نے مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور تھرٹی میں استعمال کرنی ہے اور یہ پانچ قدرے صبح اور پانچ دوپیر کو اور پانچ ہی رات کو استعمال کرنے ہیں یہ میڈیسن آپ نے تین روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد چار روز آپ نے ہر روز تین قدرے استعمال کرنے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا فیور اور ملیریا وہ آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد فوراں ان کو واش روم آ جاتا ہے پکھانا آ جاتا ہے تو بھی وہ آپ نے یہ مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے تین قدرے صبح اور تین رات کو استعمال کرنے ہیں اور یہ آپ نے پانچ روز استعمال کرنی ہے میڈیسن انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا جو پکھانے کا مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جن کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یعنی کہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شیروع ہو جاتی ہے اور ساتھ گیس بن جاتی ہے گبرات ہوتی ہے اور ساتھ مطلی گیو وغیرہ بیٹ آ جاتی ہے تو بھی وہ آپ نے مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور تھرٹی میں یہ استعمال کرنی ہے یہ میڈیسن آپ نے صبح و تین قدرے صبح و تین قدرے اور صبح و دوپیر کو تین قدرے اور رات کو تین قدرے اسی ترتیب سے آپ نے تین ٹائم یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے پراپر چار روز استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو پیٹ کا درد ہے اور یہ جو میدے میں جلن ہے تضابیت ہے وہ آپ کی ٹھیک ہوگی تو بھی وہ اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جن کو شگر کا مسئلہ ہے اور ان کو کانکرین کا مسئلہ بن چکا ہے تو بیوز آپ نے یہ میڈیسن مرک کا یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے پانچ قدرے صبح کو استعمال کرنے ہیں پانچ قدرے رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی ترتیب سے آپ نے یہ میڈیسن آپ نے پانچ سے دس روز استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ کیا گرین کا مسئلہ آپ کا بلکل حل ہو جائے گا اور آپ پراپر طور پر فٹ ہو جائیں گی تو بیوز اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جن کو گیس کا مسئلہ ہے یعنی کہ ویسے ہی گیس پان جاتی ہے اور گیس کے ساتھ سار میں درد ہونا شیروع ہو جاتی ہے اور چکر آتے ہیں تو بیوز یہ آج کی میڈیسن مرکار یہ میڈیسن آپ تھرٹی میں استعمال کریں گے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو اسی ترتیب سے آپ استعمال کریں گے اور پراپر آپ چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ پراپر طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو بھی وہ اگلے سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جن کی آنکھوں کے جو پردے ہیں ان میں سوجن ہو جاتی ہے اور ساتھ پین ہوتی ہے تو ساتھ انفیکشن ہو جاتی ہے تو آپ نے مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے پانچ کترے صبح استعمال کرنے ہیں پانچ کترے رات کو استعمال کرنے ہیں تو یہ آپ نے پراپر پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا تو بھی وہ اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جن کو یعنی کہ ٹینسلس کا مسئلہ بن جاتا ہے اور ساتھ گلہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور مرکار یہ میڈیسن آپ نے تین کترے صبح آپ نے چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کریں گے ویسے ہی آپ کا گلہ اور ٹینسلس کا مسئلہ وہ آپ کا حل ہوتا جائے گا تو اگلے سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جن کو گلے کی انفیکشن کی وجہ سے گلہ درد کرتا ہے یعنی کہ پانی پیتے ہیں گلہ درد کرتا ہے کھانا کھاتے ہیں گلہ درد کرتا ہے کوئی چیز بھی نگل نہیں سکتے تو ساتھ بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور ٹینسلس جو ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں لال ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ میڈیسن مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے چار قدرے صبح چار دوبیر کو چار رات کو اسی ترتیب سے آپ نے چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے پہلے روز ہی آپ کا جو گلے کا مسئلہ ہے گلے کی درد ہے انفیکشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ نے یہ پراپر چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ بلکل پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو اگلی سیمٹم میں چلتے ہیں وہ دوست جن کا گلا بیٹھ جاتا ہے اور ساتھ آواز بھی بیٹھ جاتی ہے آواز نکلتی نہیں تو آپ نے یہ میڈیسن مرکار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے پانچ قدرے صبح استعمال کرنے ہیں پانچ قدرے رات کو استعمال کرنے ہیں اور ساتھ آپ نے بریز کرنا ہے تھنڈا پانی یوز نہیں کرنا کوڈرنگ یوز نہیں کرنی اور تلی ہوئی چیزوں سے بھی اتناب کرنا ہے ہلکی اپل کی چیز جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے جیسے جیسے یہ میڈیسن استعمال کر دے جائیں گے آپ کا گلا اور گلی کی انفیکشن اور گلا جو بیٹھ چکا ہے وہ بلکل پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا یہ میڈیسن آپ نے چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وز اگلی سمٹم میں چلتے ہیں وہ دوست جن کو خانسی کا مسئلہ ہے اور خانسی میں کے ساتھ پپرو میں انفیکشن ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ بلغم خارج ہوتی ہے اور بلغم کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ بلڈ آتا ہے تو آپ اس کے لئے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کافی میڈیسن کھا چکے ہیں کافی آپ کو ٹوٹکے استعمال کر چکے ہیں ابھی تک آپ کو فیدہ نہیں ہوا تو ویوز آپ نے یہ مرک کار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چار کترے صبح چار دوپیر کو چار رات کو اسی ترتیب سے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چار سے پانچ روز استعمال کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے دس روز کے لئے تین کترے ہر روز استعمال کرنے ہیں یعنی پھر آپ نے دس روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ بھی تین تین کترے تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو فپرو کا مسئلہ ہے پلگم کا مسئلہ ہے اور ساتھ بلڈ آتا ہے وہ پہلے روز ہی میں بند ہو جائے گا تو آپ پراپر طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو بھی بوز اگرے سیمٹم میں چلتے ہیں وہ دوست جو یعنی جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس بن جاتی ہے اور تضابیت اور ساتھ میدے میں جلن ہونا شیرے ہو جاتی ہے گبرات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ سر کو درد ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ گصہ آتا ہے تو بیوز آپ نے مرکار یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسان آپ نے صبح اور شام کو تین تین قطرے استعمال کرنے ہیں اور یہ آپ نے پانچ روز استعمال کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین قطرے ہر روز استعمال کرنے ہیں اور وہ آپ نے دس روز استعمال کرنے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو پھول جاتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو بیوز اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست جب بھی واش روم جاتے ہیں یعنی کہ واش روم کرتے وقت ان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ نے یہ مرکار یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے تو یہ آپ نے ہر روز پانچ کا طریقہ استعمال کرنے ہیں تو یہ آپ نے تقریبا پانچ سے چھے روز یہ میڈیسان استعمال کرنے سے آپ کا جو پسینہ آنا یعنی کہ جب بھی واش روم کرتے ہیں پسینہ آجاتا ہے وہ آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں وہ دوست اور وہ بچے جن کے کان میں درت ہوتی ہے اور کان کے ساتھ بلٹ آتا ہے اور کبھی کبھی ریشہ بھی آتا ہے تو آپ نے مرکار یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے تو ویوز بچوں کو یہ میڈیسان آپ ایک کترہ ہر روز استعمال کروائیں گے اور یہ میڈیسان ساتھ سے آٹھ روز یہ میڈیسان استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے کے جو کان سے ریشہ آنا ساتھ بلٹ آنا یا کان میں درد ہونا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز اگلی سمٹوں میں چلتے ہیں تو ویوز جن دوستوں کو دانت کا درد ہوتا ہے اور دانت کی درد کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے کافی ٹوٹ پیسٹ استعمال کی ہے اور کافی میڈیسان کھانے کے باوجود ابھی تک آپ کو فیدہ نہیں ہوا تو ویوز آپ نے یہ میڈیسان مرکار یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور یہ پانچ قطرے صبح کو استعمال کرنے ہیں پانچ قطرے رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی ترتیب سے آپ نے پانچ سے چھین روز یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے تو آپ کا یہ دانت کا درد ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز اگلی سمٹم میں چلتے ہیں کہ وہ دوست جن کے مسوڑوں کا مسئلہ بارن چکا ہے یعنی کہ مسوڑوں میں پین ہوتی ہے اور مسوڑے سو جاتے ہیں تو آپ نے مرکار یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے دو قطرے صبح کو دو دو پیر کو دو رات کو اسی ترتیب سے یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے تو آپ کی سوجن پہلے روز میں ہی ختم ہو جائے گی اور یہ میڈیسان آپ نے تین سے چار روز یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے تو آپ کے جو مسوڑوں کا مسئلہ ہے وہ بلکل پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بیوز اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سابسکرائب نہیں کیا وہ سابسکرائب کر لیں اور ساتھ میل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے شکریہ و سلام